دوستو الویدہ جمعے کے دن یوگی حکومت دوارہ ایک اور بڑا مسلم ورودھی قدم جو ہے وہ لے لیا گیا ہے جہاں ایک دو نہیں بلکہ ایک ساتھ سولہ ہزار مدرسوں کی مانتاؤں کو آج کے دن سماپت کر دیا گیا ہے اور سولہ ہزار مدرسوں کی جو مانتائیں سماپت کی گئی ہیں اسی کو لے کر کے کچھ دن پہلے الہاباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا جس کے بعد کئی سارے سوال کھڑے ہوئے اور انہی سب سوالوں کو لے کر کے سپریم کورٹ میں کئی وقیلوں نے آ کر کے پی آئیل ڈالی اور اس فیصلے کو چنوٹی دینے کا کام کیا گیا سپریم کورٹ میں اور اس کی عرجی بھی ایکسپٹ کر لی گئی سی جی آئی چندرچون دورہ اور جب سی جی آئی چندرچون دورہ آج پہلی بار اس پر سنوائی ہونی تھی تقریباً بارہ بجے پر نو بجے یوگی سرکار دورہ آج ہی کے دن یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ایک ساتھ سولہ ہزار مدرسوں کی مانتائیں جو ہیں وہ سماپت کی جا رہی ہیں اور ان سولہ ہزار مدرسوں میں ساڑھے تیرہ لاکھ جو چھاتر ہیں ان کے بھوشے کو لے کر کے بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے تو وہی اسی کے ساتھ ساتھ دس ہزار سے زیادہ جو شکشک ایک ساتھ جوب لیس ہو جائیں گے اس کو لے کر کے بھی چرچہ کا کندر بنا ہوا ہے اور اسی پر پی آئی ایل داخل کرنے والے ایڈوکیٹ پردیپ یادف سے ہماری ٹیم نے بات کی کیا کچھ پردیپ یادف کا اس پورے معاملے کو لے کر کے کہنا ہے پہلے ان کے اس بیان پر نظر ڈالیے مدارسہ کو لے کر کے جو اسلپی یہاں فائل ہوئی ہے علاہباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ نے اسے انکانسٹیٹیوشنل گھوشت کیا ہے حالانکہ اس کو یہ کرنے کی پاور تو ہے لیکن کیا گلت سمیے پر ہے چونکہ جو ریٹ فائل ہوئی ہے وہ دوہزار انیس میں فائل ہوئی ہے اور سو موٹو اس پر آنریبال ہائی کورٹ نے دوہزار تیئس میں لیا ہے جبکہ اس کے پہلے ایکٹ جو پاس ہویا ہے وہ دوہزار چار میں پاس ہویا ہے جب ایکٹ دوہزار چار میں پاس ہوا ہے تو اگر آنریبال ہائی کورٹ کو سو موٹو لے کر کے اس پر کچھ بھی ایکٹیویٹی کرنا تھا مدارسہ ایکٹ کو ختم کرنا تھا یا کسی چیز کو ختم کرنا تھا تو دوہزار چار میں ہی لے کر کے اسے ختم کر دینا چاہیے تھا چونکہ دوہزار چار سے دوہزار تیئس تک انیس سال میں دہر ساری چیزوں کا ڈبلپمنٹ آ گیا ہے اور ڈبلپمنٹ اس طرح سے آ گیا ہے کہ اس کو اب ختم کرنے میں کتنا بڑا نقصان ہوگا جو مدارسہ بنائے ہیں جنہوں نے اس کو اسٹیبلیس کیا ہے جو ایکٹ ہے اس میں جتنے ایمپلائی انکلوڈ ہیں چونکہ آنریبال ہائی کورٹ نے ایک چیز کیول کہا ہے کہ اسٹیوڈنٹ جو ہیں اس میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو سرکاری وکیولوں میں اسکولوں میں کہیں نہ کہیں سماہیت کیا جائے پرسنیو ہوتا ہے کہ کیول اور کیول بچوں کو لے کر کے مدارسہ نہیں ہے اس میں ڈھیر سارے ایمپلائی بھی ہیں ان ایمپلائیوں کو کہاں سماہیت کیا جائے گا مدارسہ بنا ہے اس میں جو بیلڈنگ بنی ہے اس کو کیا کیا جائے گا اس لیے اس پر آنریبال ہائی کورٹ نے جو بھی فیصلہ دیا ہے وہ غلط ہے اور جس کو میں نے آنریبال سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے آنریبال سپریم کورٹ میں ڈے آپٹر ٹومارو دائیٹ مینز کی پانچ اپ تریل کو آنریبال چیف جسٹس کے سامنے مائٹر آئے جے آئیٹم انیس لگا ہوا ہے کہ آرکل ٹونٹی نائن اور تھرٹی دونوں کو جب پڑھا جائے چونکہ الہاباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ نے یہ چیز کہا ہے کہ آرکل ٹونٹین کا وائلیشن کر رہا ہے مدارسہ ایکٹ میرا کوششن اس پر اے ہے کہ جب آرکل ٹونٹین کا وائلیشن مدارسہ ایکٹ کر رہا ہے تو آرکل ٹونٹی نائن بھی تو جو ہے مائنٹی انسٹیچویشن کو پروٹیکشن دیتا ہے اور دونوں جو ہے کانسٹیچویشن کے پارٹ ہیں دونوں فنڈامنٹل رائٹ ہیں اس لیے آرکل ٹونٹین اگر یہ کہا جا کہ آرکل ٹونٹین کا وائلیشن ہو رہا ہے مدارسہ ایکٹ کو پاس کرتے آرکل ٹونٹین آئن ریڈ بیٹ آرکل ٹھارٹی کہاں جائے گا دوسری چیز ہے پھر اس طرح سے تو پھر ریجربیشن بھی ختم کر دینا چاہیے آرکل ٹونٹین کا بھی وائلیشن جو ہے آرکل ٹونٹین کا وائلیشن آرکل ٹونٹین کرے گا چونکہ آرکل ٹونٹین میں جو ہے ریجربیشن کا پرویجن دیا گیا ہے یہ سی ایس ٹی او بیسی اور فیمیل کو اس لیے میرا ایک کہنا ہے کہ نہیں آنریبال ہائی کورٹ نے جو آرکل ٹونٹین کا حوالہ دے کر کے مدارسہ ایکٹوں کو ختم کیا ہے وہ گلت کیا ہے دوسرا حوالہ جو آنریبال ہائی کورٹ نے دیا ہے وہ دیا ہے ایجوکیشن کو لے کر کی قوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کی قوالٹی ایجوکیشن کس طرح سے ہونا چاہیے قوالٹی ایجوکیشن کیا کیول ایک لینگویج میں ہوگی یا سبجیکٹ پر ہوگی اگر لینگویج کو لے کر کے دیکھا جائے تو اردو لینگویج میں سائنس پڑھائی جا سکتی میٹس پڑھائی جا سکتا ہے اسی طرح سے جیسے ہندی میں سائنس اور میٹس پڑھائی جاتی ہے اس لیے اگر اردو لینگویج میں سارے سبجیکٹ پڑھائی جا رہے ہیں تو قوالٹی کہیں بھی نہیں گراوٹ نہیں آتا ہے قوالٹی میں قوالٹی جیسے کہ تیسی برقرار رہے گی اس کو قوالٹی ایجوکیشن سے لے کر نہ جھوڑا جائے اور دوسرا جو حوالہ ہائی کورٹ نے دیا ہے قوالٹی ایجوکیشن کو لے کر دیا ہے اس پر بھی میرا قوالٹی ایجوکیشن کو لے کر مدرسہ ایکٹر کو ختم کیا وہ غلط ہے خلاف جو انیائے ہو رہا ہے مدرسے کی جو چیزوں کو لے کر کے یوگی سرکار دوارہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کو چنوٹی دی گئی اور یہ چنوٹی اس وقت دی گئی جب الہاباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آتا ہے پر یوگی سرکار کے دل اور دماغ پر اس قدر سلک سوار تھی کہ سپریم کورٹ کی سنوائی سے پہلے ہی اپنا فرمان جو ہے وہ جاری کر دیا جائے تاکہ یہ سوال خاص طور پر خڑا کیا گیا کہ ان کی جو جوب ہے خاص طور پر شکشکوں کی ان کے بھوشے پر بھی خطرہ منڈ رہا ہے جو ایک ساتھ اتنے سارے جو شکشک ہیں جوب لیس ہوں گے اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ چیزیں جو ہیں لگاتار سامنے آئی ہیں تو وہی آپ کو بتا دیں کہ الہاباد ہائی کورٹ کی لخنو خنپیٹ کے نینے کے بعد اب اتر پردیش میں سبھی مدرسوں کی مانتائیں ختم ہو گئی ہیں مانک پورا کرنے والے مدرسے اب یوپی بورڈ سی بی آئی اور سی بی ایس سی اور یا پھر آئی ایس سی سے مانتہ لے کر پراتمکتہ یا مادمک ویڈیالوں کی ترچ پر سنچالت ہو جائیں گے جو مدرسے مانک پورا نہیں کرتے ہیں انہیں کسی بھی بورڈ میں مانتہ نہیں ملے گی اور ان کا سنچالن بند ہو جائے گا ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا داخلہ سرکاری یا مادمک ویڈیالوں میں کرایا جائے گا جو فرمان خاص طور پر جاری کیا گیا ہے جہاں سرکار نے ڈی ایم کی ادھیشتہ میں ایک ٹیم بھی بنا دی ہے جہاں اس کے لیے سرکار نے پرتیک جلے میں ڈی ایم کی ادھیشتہ میں پانچ سدسے سمیتی بنائی ہے یہ سمیتی ایسے بچوں کو نیچی ویڈیالوں میں بھی پرویش دلانے کے لیے نردیش جاری کر سکتی ہے اس کے بعد بھی یدی چھاتر چھاترائے داخل پانے سے ونچت رہ جاتے ہیں تو اس تھانیے ستر پر سیٹوں کی سنکھیا بڑھانے وہ نئے ویڈیالوں کی ستھاپنا کی سممند میں بھی سمیتی کارے کرے گے اب نئے ویڈیالیں کب بنایا جائیں گے جب سنکھیا بڑھے گی تو نئے ویڈیالوں کی ضرورت پڑے گی اور نئے ویڈیالیں بنانے کے چلتے دو سے تین سال کا سمیہ جو ہے وہ جائے گا اور دو سے تین سال تک جو ان کی شکشہ کا نقصان ہوگا اس کی بھربائی کون کرے گا اور سیدھے سیدھے طور پر مدرسوں کے اوپر یہ کاروائی کر کے مسلم بچوں کی پہچان جو ہے وہ چھیننے کا کام یوگی سرکار کے اس فرمان دوارہ کیا گیا ہے جس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں بھی عرجی ڈالی گئی ہے جہاں ہائی کورٹ کی لخناؤ خنپیٹ نے 22 مارچ کو اتر پردیش مدرسہ شکشہ دینیم 2004 سے اسم مدھانی قرار دیتے ہوئے نرست کر دیا گروار کو مکہ سچیف درگا شنکر مشرا نے اس آدیش کا پالن کرنے کے لیے جلہ دکاریوں کو نردیش دیا اب سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ 2004 میں یہ فیصلہ کیا گیا اب 2024 آ چکا ہے 19 سال میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں اگر آپ کو ختم کرنا تھا تو تب ہی ختم کرنا تھا اچانک 2024 کا چناب آتے ہی یہ قدم کیوں اٹھانا پڑا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ 16000 مدرسے ہیں جن میں 13.5.5 سے زیادہ چھاتر ہیں کل مدرسوں میں 560 مدرسے ہیں جہاں 9000 شکشک جو ہیں کارے کرتے ہیں یوپی کے علم سنکھیا کلیان منتری اوم پرکاش راجبر نے بھی مدرسہ اجیریا اجازتل علم کے مینجر انجم قادر کی طرف سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دی گئی ہے جس پر شکروار کو سنوائی ہونی ہے جہاں راجبر کی طرف سے بھی چنوٹی دی گئی ہے جہاں یہ چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہیں کہ کیسے کیسے مسلم پہچان چھیننے کی کوشش جو ہے وہ لگتار جاری ہے اور یوگی سرکار کا سپریم کورٹ میں فیصلے سے پہلے ہی یہ قدم اٹھا لینا یہ صاف طور پر درشاتا ہے کہ 2024 کے راجنیتک ہتھکنڈے کو پانے کے لیے چاہیے جو بھی مسلم ویرودھی قدم اٹھانا پڑے اس سے وہ قریج کرنے والے نہیں ہیں ہر ایک خبر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ